حضرت امی سلیم دا دل کرتا سی کہ میں حضور دی دعوت کرا لیکن حالات ساڑھیں انگیزن بارے تک کر دیا نہیں سی دعوت کر دے حالات اجادت دیندے انگیزن دعوت کرن دی آئے آئے انہیں آگیا غریبیون نہیں دے دی مدینے یا رسول اللہ غریبیون نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ غریب مدینے میں چوانا نے آیا غزابا فیر کیے پاہ میں تیرے کل مال نہیں پاہ میں تیرے رنگ بھی چگہ نہیں قدیدیں آواز آوے گی ہسی دے دعائے بھی کر دے یا سوڑیا غریبی یا لنہیں دے دی مدینے یا رسول اللہ مدینے کرم دے نظر پاہ ہو حبیبی یا رسول اللہ مدینے کریم آگا نے شادی کی تھی حضرت زینب بنت جہہشنے دار کہ حضرت امیس علیہم نے فرمائی بھاوہ موقع پڑھ گیا ہے تے زور دی دعوت کر لئی ہے ہاں دی حضرت امیس علیہم نے آٹا پایا کیوں پایا چینی بھائی دے حلوہ تیار کرنیتا ہے حلوہ تیار کر کے دے کولے وچ فی تاولی لکر دے پیالیس اوہ حلوہ پاک ہے نا تے حضرت امیس علیہم کہل لگیا انس جا اے حضور دی بارگاہ وچ لے گا حضرت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ لے آئے امیان نے آکھئی جا کے وقت اسلام نہیں عرض کری حضرت امیس نے اے پیالہ نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کیتا عرض کیتی سونیا اے میری ماں نے اے ٹوارڈی دعوت کیتی اے اے سوڑیا مقدار وچ بڑائی توڑائے پر مدینے دیا تاجدارا انہیں وچ پیار بڑائی بہت آئے انہیں وچ پیار بہت زیادہ خلوص بہت زیادہ مقدار وچ تھوڑا مدینے دیت قبول فرمالا ہزور نے اے فرمالا جانس عمو بکر صدیقравствی بلالیا عمر فروق حضور نے نہ آلے عمر فروق نو بھی بلالیا عثمان نو بھی بلالیا علی نو بھی بلالیا جناب عناس گئے پڑے گوہ کھٹکایا عمر حضور نے بلالیا عمر حضور نے بلالایا علی حضور نے بلالیا ہے واپس آئے نا حضور نے فرمایا جا عرص تنو جرا بھی راوش ملینا انہوں بھی بلا لیا اور جنابہ اس گئے راوش کو بندہ بکرییں چاڑتا سی پیا انہوں آ کے آئے حضور نے بلایا حضور نے بلایا حضور نے بلایا اللہ اکبر انہیں چھڑیاں بکریوں ہوتے ہی انہیں کہا بکرییں جانتا میں نے حضور کھانا حضور نہیں بارے ایک بندہ کھانا پٹھے بندہ جا رہے انہیں آ کے آئے حضور بلایا انہیں کہیں جا لوا کھانا انہیں داتری والے ٹی پلش کھجو اٹھ دی کھوچ پٹھے باچ بیکھی جانا یہ حلوات کھانا کیا یہ حضور دی بارگاہ آئی اوہ سمجھا ہرواس اوہ جرا بھی ملیا انہوں سادہ مار دی بھی جا تمہیں چلے جا تمہیں چلے جا تمہیں چلے جا ایک لاغے سامین نے پچھیا انس تو سی جتے دعوت دے کے واپس آئے کنے بندے کھلوتے ہیں حضور دی بارگاہ بچھے جنابی حلس نے فرمایا اوہ میرے کلوں سوال کرنوالے ہو جڑے ویلے میں ابو بکر ور عثمان و علی نو دعوت دے کے جنا بندہ بھی راہ ویس ملیا انہوں میں دعوت دے کے جڑے ویلے واپس بڑھ دیا میرے جان دو پہلے حضور دی بارگاہ بچھے سو بندہ کھلوتا یو یاسی کنے بندہ کنے اوچی آنکھوں ترے سو بندہ کٹھا ہو گیا ایک کوری میں حلوے یا روے کھا ایک کوری میں ترے سو بندہ یا روے کھا بھی حلوہ پیالے چھے ترے سو بندہ ہے تی پھر آنکھیں میں سوچیا بھی کڑا بیس دے رے کڑا بیس دے رے بلان والا جانے تے کھوان والا جانے اللہ اکبر وہ فرمانے نے کہ زور نے فرمایا او میرے صحابہ دس دس دی ٹولی بنا لو تے بین دے جاؤ حلوہ کھان دے جاؤ تے اٹھ دے جاؤ اس تو پہلے میرے نبی نے اس حلوے دے پیالے ہوتے انجھ ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے وَتَقَلَّمَا بِمَاشَا اللہ میرے نبی نے اُتے پڑھیا کی پڑھیا جو اللہ نے چاہیا یہ وہ پڑھیا کہ جدو اللہ چاہدھائے میرا محبوب پڑھے اُدھو باروں دیئے قُلْ اَعُوذُ بِمِرَوْا بِمَاشَا اَيُّهَا الْكَابِرُونَ اے جدو اللہ چاہے میرا نبی پڑھے اَوَالُو دیئے قُلْ ہُوَ اللَّح اُو اَحَدُونِ اللَّحُ سَمَدَ جدو اللہ چاہنا میرا محبوب پڑھے اُوازوں دیئے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ جدو اللہ چاہے کہ میرا محبوب پڑھے اُو دو آؤواسوں دیئے قُلْ اَعُوذُ بِمِرَبِّ اللَّح سے جدو اللہ چاہے کہ میرا یار پڑھے اُو دو آؤواسوں دیئے اقرأ Bud tubir جو اللہ نے چاہیا ہو پڑھے اللہ جو چاہنا جو قرآن نے رضول اندھا ہے نا حضور نے پڑھے المستدرک امام حاکم فرمانے نے حضور نے دعا بھی منگی ختم کی تھی لکھے ختم کی تھی لکھے ختم دے رولے چھے ساڑھا ختم بھی حضور نے فرماد صحابت ہے ختم دے صدیہ بھی حضور نے فرماد صحابت نے حضور نے فرمایا میرے صحابیہ اوہ میرے صحابیوں دس 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 دی ٹولی بنا لو تے بین دے جاؤ حلوہ کھان دے جاؤ تے اٹھ دے جاؤ جنابیان اس فرمانے نے دس دس دی ٹولی بڑھ گئی حلوہ بین دے جان دے رے حلوہ کھان دے جان دے رج کے اٹھ جان دے پھر دس آن دے رے کھان دے کر جان دے دس آن دے رے کھان دے کر جان دے جنابیان اس فرمان دے ترے سو بندہ حلوہ کھا کے چلا گیا میں پیالے میں چھوے کیا حلوہ پورے دا پورے مجودے خلوہ اورنے داو نہیں حلوہ اہنس آپ ہاں کھاتے ہیں میرے حضرت انس بھی کھان لوگ پیلے میرے حضور تناول فرمان لوگ پیلے حضرت انس فرمانہ نے میں بھی رج گیا تہمیس سیر ہو گئے تہمیس نے حضور نے فرمایا ارز کھا لے ہی بہمار ٹھوڑ گئے نے سونیا ٹھوڑ گئے نے میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ پھڑ خلوہ جی مدین یا تاجدارہ میرے کریم آقا نے فرمایا جا کی یاد کرے گی جا اے خلوہ میرے ولو اپنی ماں واسطے بھی لے جا اے خلوہ اپنی ماں واسطے بھی لے جا جناب ارز فرما نے حلوہ دا پیالہ اپنے ہتھا میں چکی آئے ہوئے ہیں آپ فرما نے میں حلوے دا وزن کر کے ویکھیا فرما نے میں سوچی پہ گیا کہ جدو لے کے آیا سا ان دوں وزنی سی کے ہون پارائے بیانا لر بولانا میندے پیارے محبوب نے اللہ دا قرآن پڑھے آئے ایک پیالہ تریسو بندہ کھا گیا ایسے واسطے اسی بھی رکھے اللہ دا قرآن پڑھنے یا تاکہ اللہ انہیں وچ پر کتانا نزول فرما دے اللہ انہیں وچ پڑھے آئے اللہ انہیں وچ پڑھے آئے اللہ انہیں وچ پڑھے آئے اللہ انہیں وچ پڑھے آئے